امام حسن مشتبہ آپ کے دور کا واقعہ ہے کہ علم کے اعتبار سے کہ علم غیب اللہ نے کس طرح سے عطا کیا ہے کہ حاکم شام ایک مرتبہ گزر ہوا اس کا اور امام حسن موجود ہیں ایک باغ تھا کھجوروں کا لہٰذا اس کے پاس سے گزر ہوا پوچھا اس نے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جت کو جو ہے اتنا علم تھا کہ جب وہ کسی باغ سے گزرتے تھے تو وہ اس باغ میں لگی ہوئی کھجوروں کی تعداد بتا دیا بغیر گی نے بتا دیا کرتے تھے لہذا امام حسن مشتبہ سے اس نے یہ بات کہی اور کہا کہ اگر آپ بھی وہی علم رکھتے ہیں تو کیا آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نہ صرف یہ کی تعداد بتاؤں میں ان کے وزن بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے میرے اس نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو باغ ہے کھجوروں کا اس میں کتنی کھجوریں لگے ہوئی ہیں موجود ہیں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس باغ میں چار ہزار چار کھجوریں موجود ہیں اب اس شخص کو چونکہ اس کے دل میں امام حسن کے لیے اس لیے اس نے چاہا کہ امام حسن کو رسوہ کرے یا نوزباللہ غلط ثابت کریں غلط ثابت کریں اس نے حکم دیا اپنے نمائندوں کو کی جاؤ اور ساری کھجوریں اتار کر لے آؤ ساری کھجوریں درخت سے اتاری گئی نکاری گئی اور جب کھجوریں لائی گئی شمار کرنا شروع کیا گیا اب جو شمار کی گئی یہ چلا چار ہزار تین کھجوریں ہیں امام نے تعداد کیا بتائی چار ہزار چار اس نے گن کر کہا کہ چار ہزار تین اچھا کوئی اقل مند ہوتا تو یہ کہتا کہ صرف ایک کا بھی فرق ہے لیکن بہت بڑی باتیں بلکل قریب قریب بتا دینا لیکن چونکہ اس بنا پر کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے تو نوزباللہ غلط بیانی آپ کرنا ہے آپ نے غلط کہا آپ کی جو خبر تھی وہ غلط تھی آپ کو علم نہیں ہے تو امام نے فرمایا جو میرا جواب تھا وہ پوری طرح سے درست تھا تو پہلے اپنے نمائندوں کو بولا وہ تمام لوگ آئے جنہوں نے کھجوریں کو اٹھا رہا تھا توڑا تھا اب امام اس شخص کے قریب گئے ان تمام میں سے ہر ایک کے پاس نہیں کہ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں کہ چیک کرنا ہے یا کسی کے جیب میں یہ ماملہ نہیں بلکہ ان تمام میں سے فقط اسی کے پاس گئے ایک ایسا شخص جس کے قریب جا کر امام نے کہا کہ وہ جو ایک کھجور کا فرق آ رہا ہے اس شخص کے موں میں موجود ہے جب کھجور توڑی گئی ہے اس نے ایک کھجور کھا لی ہے اس کے موں میں ابھی بھی دہن میں وہ ایک کھجور موجود ہے لہٰذا یہ واضح ہو گیا کہ امام کا علم اس قدر بالاتر ہوتا ہے علم غیب ہے جس کے بارے میں ایک چیز معلوم امام نے بغیر گینے بتا دیا کہ اتنی کھجوریں ہیں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہر کسی کی تلاشی کی ضرورت ہی نہ تھی بلکہ ڈائریکٹ اس طرح پہنچے ہیں یہ بھی تو علم غیب ہے یہ بھی قدر ہے کہ ان میں سے کس نے اس میں سے خیانت کی یقینا اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں